اسلام علیکم یا علی مدد ہمارے چینل شیعہ بارہ وطر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کبھانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں بہت بہت چھکٹی آپ مرے اصداد رسمی اصداد سلطان رو رحمہ علامہ مرن فراباس حاشمی تانسو صاحب کو یہ آئے اور ممبر پر رہنے کا خروض ہوں صرف ایک بہت پر دمیت کر رہا ہوں کل کا بھروڑا آپ لوگوں کے لیے ناشتہ صبح چھے بیسے نو بیس تک ہوگا سمان آپ نے رات کو اتراؤت میں اتار دنیا ہے اور ساڑھے نو کے درمیان کازمین کے لیے کافلے کی روانگی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول کے حقدہ امام نارے سلام تیسری بار پھر شاہ لجف کے ولی آیت کے زور پر موارباد پیش کرتا ہوں مسلسل تیسرا جشن اسی جدا ہے کہ میں صفات کا ہی پڑھ رہا ہوں تو بروکن آیت پڑھتا ہوں اور پھر اسی کی روشنی میں میں نتائی کرنا ہے کہ کتنا پہنچا ہے اور کیا پہنچا ہے پہنچا ہے پہنچا ہے پوری کائنات اللہ کے نام کی قسمیں کھاتی ہے لیکن کبھی کبھی وہ بے نیاز پتہ نہیں کیوں قسمیں کھاتا ہے جس کے نام کی قسمیں ہیں وہ کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے تیس مقام پر اللہ نے قسمیں کھائی ہے ان میں ایک مقام یہ ہے وَتْتِینِ وَتْغَيْتُونِ وَتْتُورِسِنِينا وَحَازَ وَالَدِ الْعَمِنِ تیب کی قسمیں کھاتا ہے زیدون کی قسمیں کھاتا ہے نورانی تور کی قسمیں کھاتا ہے اور اس وَالَدِ الْعَمِنِ کی قسمیں کھاتا ہے ایک منٹ سے بھی پہلے تحمید میری ختم ہو رہی ہے میں نے علماء دواحد سے پوچھا کیا قسمیں کھا رہا ہے خدا تو جواب ملا تین انجیر ہے زیتون ایک درخت ہے تور ایک بہاڑ ہے پلد احمی المکہ ہے میں نے کہا اگر انجیر اور زیتون کے درخت کی قسمیں کھائی ہیں تو پھر پیپل پوجھنے والے ہندو سے خدا جواب کلب نہیں کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے حجت تمام کر سکتا ہے جب تُو خدا ہو کے جھانیوں کی قسمیں کھاتا ہے یعنی پوجھ ریا تو کیا گنا کیا بات سمجھا رہی ہے جو کتار میں ٹیک نگا کی بیٹھے ہو بورے نہ سکو تو چہرہ بجولہ کے ذکر میں گلاب ضرور لکھا پھر میں گیا ان کی چوکٹ پہ جن پہ قرآن اثرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جس کے ماں کی دودھ کی تاثیر ہے اس بھر کو بے سوچ ماننا خزن پر اس شخص کے لیے پڑتا ہے بیگار والوں سے میں نے کبھی شداب نہیں کیا آج کروں گا سادق اعلیم محمد سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے خدا مسکر آیا علیق اللہ چہرہ ذل جلال پہ سلخی جلال آئی فرمایا چھ機會 complicated Very This is It's Very big That Our Only Y It's ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم لیکن دل ترجمہ کرے حسان کی قسم، حسین کی قسم، حسین کی قسم ایک سوچنے والی بات ہے جب میں معصوم نے فرمایا گیا ہوں تو ہم کون ہیں شک کرنے والے ہم نے مانا ہم پیدا ہی ماننے کے لیے ہوئے ہیں آج یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی تسریم کرنا ہے لیکن یہ تھوڑی ترتیب بدل رہی ہے چاہیے یہ تھا عبدالعج میں میں آپ کے پہلے میں عبدالقسم کا تھا رسول کی، پھر علی کی، پھر حسن کی، پھر حسین کی پہلی قسم حسن کی جو ہے کیونکہ یہ قسمیں کھانے کے بعد علم آزی علم آز عامر اگر بات کرتا مصطفی کی تو ابتدا محمد سے کرتا بات کرتا بلندی کی تو ابتدا علی سے کرتا لیکن اس کے بعد کیوں کہا کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو حسن تقویم سے بنایا کہا تو حسن کی تھی قسم بھی حسن کی موسیقی 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 جزن موسیقی موسیقی بلا آپ کی توجہ چاہیے تھی اب سارے ہم سفر ہو ہم کتم ہو کچھار باتیں اور پھر جاؤ فرنوالنگ جا بنا کوئی حفظہ بات سے اسلام آباز دے آجی بارکہ مومنین بیتشیف فرمائے یہاں اہر سنت کے بہت بڑے آب اور سے بھی بڑا نام ہے ان میں مویدین ابن عربی کا شیران صاحب انہوں نے چودہ کے چودہ معصومین پر سلام کہے ضرورت کہے اور آباز اسی طرح کیا ہے رسول سے شروع ہوئے اور تمہارے زمانے کے امام تک پہنچے اور یہاں جہاں خوشی کا مقام ہے ڈوب مرمے کا بھی ہے کہ ایک غیر ہمارے والوں کو یہاں مان رہا ہے اور ہم یا غازم سوچتے رہے نوید بیٹے ایسا ہے تو کن ہے وہ ایسا ہے تو کیوں ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں جو کر سکتے ہیں یا نہیں سمجھ لیا رہی بات جی اسی لیے صاحب شاہ جی اللہ نے اس خر کو ممکنات کا شہنشانی بنایا عالم امکان کا شہنشانی نہیں 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 لے 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 لیں نہیں میں اب اپنے ہر سامنے سے سوال کرتا ہوں میں مطلب دس لاکھ عالم تک کی حدیث میں پڑھ چکا ہوں گا کہ اللہ نے دس لاکھ عالم بنائے اور کتنے بنا سکتا ہے دنیا کے کمپیوٹر مل کر بھی ملٹی پلائی کرتے کرتے جہاں عدد بول دے گے کوئی شرک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ نہیں بنا سکتا تعداد کی سانس رکھتی ہے آداد کا دم گھرتا ہے اتنے بنا سکتا ہے جو بنا سکتا ہے وہ عالم امکان ہے اکوان پہ حکومت دی ہے نبیوں کو یہ مکان پہ دی ہے چودہ یعنی جو کچھ پن چکا ہے جو پن چکا ہے اس پہ حل حجہ کا زیادہ کبزہ ہے جو بن سکتا ہے یہی تو بجاتی کہ اس دھر کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں رسول کہتے ہیں اللہ محفوظ میں لکھے ہوئی نہیں ہے حسین کیوں دے رہا ہے کیونکہ کہ اللہ دے شکتا تھا نا اللہ دے شکنے پہ مدل آئے گا ہے حسین کیوں دے شکتا ہے ہاں چونکہ یہاں مالکوں کی نگری میں بیٹھے ہیں ہاں یہی تو یار رد ہونا ہے یا محرود نہیں ہے اب ادھر آدمی یہ عادت ہو گئی ہے قوم شیعہ کی یہ موجزہ ہوا یہ موجزہ ہوا حلیلی یہ موجزہ دکھایا رسول نے یہ دکھایا اس معصوم نے یہ دکھایا تو میں آج تھوڑ اسی شناسائی دینا چاہتا ہوں گا اگر اپنی طرف سے نہیں پہلے ایک عالمی ربانی کہا سلطان صاحب جمعہ پڑھتا ہوں پھر اپنی طرف سے ایک جمعہ کہوں گا سلطان صاحب اللہ بس شکید اب ان طالب حسینی حاہلی رضوان اللہ علیہم ان کا جمعہ ہے وہ کہتے موجزہ نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم روٹی کے دو چکڑے کرتے ہیں موجزہ نہیں 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 بکری کوئی ہوئی آپ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے بینس نے دیکھا اس نے دوسری پینس سے کہا کی تنہاں بڑا مرزائے ہمارے اس مالک کا چھت پہ چڑھ گیا میں تو نہیں چڑھ سکتی میں تو چڑھ میں نہیں چاہ سکتی یہ میرے مالک کا موجہ آئے اب اگر تم اس پھینس کی زمان سمجھ لو تو کہو گئے آخر پھینس ہی ہونا کہ میرا موجہ نہیں تو میری روز کی عادت ہے ہم پتہ نہیں کس کا چہرہ گلاب ہوگا کس کا جگر کباب ہوگا اور ادنا تک چلے جانا اس بھر کی عادت ہے موجہ آگے ہیں جی اب اس چیز کو ذہن میں رکھ کے سننا ہے کہ ابن عربی نے میں اس کی ساری عبارت نہیں پہنچا رہا اس میں سے صرف دو فکریں تمہیں سنانے ہیں ذہن میں رکھنا کہ ایک غیر شیعہ نہیں ہے شیعوں کے امام کے بارے میں کہلے کر رہا ہے اور اس نے آبا صدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہ سالوات اللہ وَمَلَاوِقَتَهِ وَحَمْبِعَائِ وَرْرُسُولِ وَحَمَالَاتِ عَرْشِ اللہ کے تمام درود و سلام فرشتوں کے سارے درود و سلام تمام نبیوں کے درود و سلام تمام رسولوں کے درود و سلام حاملینِ عرش کے درود و سلام کس پر اب بہت کر رہا ہے تے کمانا حسن کی کہتے وَعَلَسَّانِ مِن شُرُوتِ لَا إِلَاہَ إِلَّا کہتے لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّا کی دوسری شرط پر کروں دو سلام لَا إِلَا مِن شُرُوتِ مِن شُرُوتِ مِن شُرُوتِ صاحب ابن عربی نے آئیے آئیے صاحب شہد تمہارے معلومہ رضا کی اس فرمان سے کہ جب عیشہ پرتشید لے گئے اسی ہزار کا مجموع ریالت کے لیے جمع تھا اسی ہزار دو ہزار ارباب محامر تھے وہ علماء جنہوں نے قامز قلم دوان سنبھالے ہوئے تھے کہ نسان اللہ کا بیٹھا کچھ بولے گا ہم دیکھ لیں گے سباری پہ اماری تھی اماری پہ پردہ گرا تھا پردے میں توحید کا پردہ تھا اتنا باقتی نہیں ہے کہ میں ایک جملے کی سعید بھائی شرا کرنے پیٹھ جاؤں ہاں پردے ہوئے شہداد علی اکبر کے بارے میں سنتے رہتے ہو تمہارے مولا حسن کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا تمہارے آنچ میں امام کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا ہاں امام محمد محمد قیرہ صراب کے فرزند ساداتِ رضویہ ان کی اولاد میں سے ہاں سگید موسیٰ مبرخہ ان کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا سواری رکھی اور میں شیعہ کتاب سے نہیں یہ سنی کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں وَنَّا سُبَيْنَا بَاقٍ وَمُتَمَرِّجٍ فِي تُّرَابٍ وَمُقَبِّرٍ وَمُتَمَرِّنَ حَافِرَ عَدْنَا وَتِمَرِّ اسی حضار کا جمجمہ تھا وہ تین حصوں میں بٹ گیا کچھ کچھ اسے رو رہے تھے کچھ امام کی سواری کے آگے خاک میں لوٹ رہے تھے کچھ مولا کے گھوڑے کے سم چوم رہے تھے جو تو صحیح زیدی کی پابندی کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہے وہ میرا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کر رہا ہے جو کوئی جواہد سمیٹھنے کے لئے دلے کے بیٹھا ہے وہ سارے اٹھائیں گے یہ آنکھ میں آنکھیں ڈالیں سم چوم رہا ہے مولا کے پاؤں نہیں چوم رہا کھوڑے کے سم گھوڑے پہ سوار ماؤن ہے شریعت کا مال ہے دین جس کے گھر سے لکھلا وہ سوار ہے تو آگا یہ روکنا کیوں نہیں لوگوں کو کہ بیٹھت ہے جانوار کے سب چوم رہے ہو میں نے آلہ میں معنی پہ پوچھا سرکلہ جب کیوں نہیں روکا میرے مولا یہاں غزن پھر جاہل نے بنایا کہ ان کو روک دوں تجھے ذل جن آ کے سمگان چوم رہا دے تجھے ذل جن آئے کافی ہے دین جن آئے جت میں بولے ہو بولے ہی سکے باقی چوچوں میں ہو سکے موسیقی 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 جنت جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت کا جافل ہو گیا بھئی یہ کہہ کر مارو نے ہماری کا پرداز لنا جن براول کا دیا بھئی لوگ حیران بھی ہوئے اتنی جنت سے سی ہوں لا الہ الا اللہ کا جنت روک رہا مررت راہلا سرکار نے باگ کو چھچکا دیا گھوڑا جن بڑا دو ہلار علماء کی قلبیں کاغذوں پہ سر سر بس جن بڑا لکھا ہمارا نے گھوڑا روکا ہماری کا پرداز سرکایا سر باہر نکالا فرمایا لا الہ الا اللہ بے شروطہا آنا من شروطہا ہیدر 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 اللہ 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 کی کچھ شرطیں ہیں اور انہیں کی ایک شرط میں ہوتے ہیں اب میں نے کچھ کہا حسن احمد لوگ کہیں گے کہتا ہے اب کہا وہاں تیرے امام کا ہے مشروط میں ہی شرط کا مہتاج ہوتا ہے شرط مہتاج نہیں ہوتی میں نے کہہ دیا شرط مہتاج نہیں ہوتی مشروط میں ہی مہتاج ہوتا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم میرے ماں کہیں ہم لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں جن کے بغیر لا الہ الا اللہ ناکس ان کے بغیر بہت دیتیاں گیا شکریہ مہتاج ہوں مہتاج ہوں مہتاج ہوں مہتاج ہوں اس حدیث کو دیکھ کر عبر عربی نے لکھا لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط پر صلاح جنگل کا خطاب نہیں کر بلا میں ہے غزن پھر بابو لے ان کے بیٹے دو بیٹوں کی بارگاہک کے ترمیان بیٹھا ہوں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں زیارت جوا دیا پڑو کسی معلومی کی نہیں کسی عالم کی نہیں کسی غل معصوم کی نہیں نمے امام نے اپنے بابا رضا کے مدار پر دو سو دو ہجری میں جو زیارت خود پڑی جو کہ جواد و لا امالہ قبع ہے وہ زیارت جوادیہ ہے اس میں جمعہ کہا ہے تیرے نمے امام نے السلام علاہ عدد حروف لا الہ الا اللہ فی الرکوم المسطرات میرے بھانا فرماتے لا الہ الا اللہ کے حرفوں پہ سلام اور لا الہ الا اللہ کے حرف ہیں بارا یہ نہیں خود امام نے بارا اماموں کو لا الہ الا اللہ کے حرفوں سے تشبیح دیئے ایک ایک حرف نمائندہ ہے ایک ایک امام کا لا الہ الا اللہ لا کی لام علی لا کی علف حسن ایلہ کی علف حسید نہیں نہیں جو قوات خدیب رکھتے ہیں ان کے لئے کہنے لگا آنے ہیں ہیں کیونکہ دونوں بھائی برابر ہیں ان میں آگا ہی نے کوئی افضاد ہے نہ کوئی مفضور دونوں برابر ہیں الہ حسن والا حسین و سیدہ شبابی علی جمعہ سیدہ تسریح ہے اور تسریح میں مسامات ہوتی ہے برابری اس لئے دونوں علف ہیں بس ایک فرق ہے ایک لا کی علف ہے اس لئے چونکہ حسن لا کی علف کا اس لئے چونکہ حسن لا کی علف کا اس لئے امامت آگے نہیں گئی اور حسین الہ کی علف کا امامت جی کے نظر میں جلی گئی اچھا اب لا الہی درنا کا شہد اس قرآن آخری حرف کیا ہے بنا مالی اللہ اللہ لفظ ہے آخری آخری حرف ہی اسی ہی سے ہوا ہے ہوا غائب ہوتا ہے ہوا غائب ہوتا ہے اس لئے تو باہر ہوا غائب ہے یہ ہو ہاں ہاں یاد میں ہر مجلس میں یاد دلاتا رہا ہوں اور میں نے جس کہی ہوئی بات کسی جملے کسی لفظ کسی ہاتھ پہ کسی کو کوئی شک ہو جس شہن شاکیدر یہ وہاں جا کے کہنا غزن فرن نے یہ اپنا عبیدہ بتایا ہے اگر اس نے خلط کہا ہے اسے یہیں غرق کر دیں صحیح بولا ہے تو مجھے ہدایت دیں اور توسید آج یہ ہی رکھ رہا ہے شایب شاید جہن میں اللہ ہمیں نہیں ملتا بھائی کو کسی کو بین نہیں ملتا ہمیں یہ کائنات فرماتے ہیں نا حجر کو لاغا پڑھ لینا فرمائی جس طرح تم زمین پہ اللہ کو ڈھوندتے پھرتے ہو اور نہیں ملتا آسمان والے بھی اسے آسمانوں پہ ڈھوندتے پھرتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا ہے تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی میرے پچوں عزیدوں اللہ نہیں ملتا کسی کو نہیں ملتا ان سے اللہ سمجھ کے نہیں باب اللہ سمجھ کے مانگنا کیونکہ دیاونس نے خود کہا ہے باتل بیوتا من ابوابہا باتل بیوتا من ابوابہا اللہ کہتا ہے گھروں میں آیا کرو تو دروازوں سے آیا کرو نہیں یار ایک پڑھا لکھا شیعہ نہ سمجھے اور ایک گدادر بھیکاری آٹے کی پلیٹ مانگنے والا سوالی سمجھتا ہے کہ بھیگ دروازے سے ملتے ہیں جو جرے گئے ہو جو تھکیں ہیں ان کی تھکن کون بتا رہے گا جانتا ہے نا سوالی اور یہ میں تمہیں امیر کائنات کا فرمان دکھا شکتا ہوں شکر ایسی نگیہ میں پھر رہے ہیں جانا کتابوں کی کمی نا علماء کی کمی نا مرحجی اگرام کی کمی ہاں شاہ نے جا فرما دے نا نا عبداللہ اللہ وقفالہ السائلون اللہ کا وہ دروازہ جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سوال ہی اس سے سوال کرتے ہیں وہ دروازہ ہم چودان اور بھائی میرے دروازے سے مانگنا شرط ہے ہاں شاہداد یہ شرط نہیں کہ تجسس بھی کریں سوال ہی کہ خیرات کس میں دیر ہاں 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 ایک گتا گھر، ایک بھیکاری، ایک فقیر ایک سوالی کسی دروازے کدرالہ میں آدھے سے آٹے کی تھانی کا سوال ہے اندر سے نوکرانی کوئی بچہ لے کے آگیا وہ کلائی پکڑ لے بچے کی تھانی کساں بھیجوائی تو آج سے کوئی جوٹیں کھا کے نہیں جائے ہاں خرام زادہ تیری یہ جرون تو پوچھے کس نے بھیجوائی تیرا سوال پورا ہو گیا نا تو نے جو مانگا تو تجھے مل گیا نا بس اپنی چواری پر تفاہ ہو تو اپنے ناموس کا تجسس پرداشت نہیں کرتا چودہ اللہ کا ناموس ہے شوال پورا کر یہ نہ پوچھ خود دی آیا لے کے دیا مہدر 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 اللہ 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 اللہ